جب دوسری کی بات آئے تو میں کہتا ہوں کہ پانچ سات دس قسم کے لوگوں سے تو چھے فٹ دور ہیں چھے فٹ نہیں چھے میل دور رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کون سے لوگ ہیں ان کو کبھی بھی آپ نے اپنے فرنڈ سرکل میں شامل نہیں کرنا پہلے تو ہیں ٹاکسک قسم کے لوگ مطلب کوئی بھی ایسا انسان جو ٹاکسک ہے جو منفی ہے جس کا اورہ ہی نیکٹیو ہے کہ جو خادی کا سوٹ پہن لے دنیا کا سب سے مہنگا برینڈ براؤنی پہن لے لگتا پھر بھی زہر ہے کیوں کیونکہ اس کا اورہ نیکٹیو ہے اس کی باڈی سے جو الیکٹرومیگنیٹک ویبز آ رہی ہیں جو وائبز آ رہی ہیں وہ اتنی ٹاکسک اتنی نیکٹیو آ رہی ہیں کہ جب وہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ ساری لائف کی پوزٹیوٹیز کو فلٹر کر کے ہمیشہ آپ کے سامنے نیکٹیو پکچر رکھتا ہے اور وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ گلاس پانی سے آدھا حالی ہے آپ چونکہ پوزٹیو ہے نا تو اس لیے آپ کے موں سے نکلا ہے کہ فل ہے لیکن جو نیکٹیو انسان ہے جو ٹاکسک انسان ہے وہ کہے گا گلاس آدھا پانی سے حالی ہے تو آپ نے ٹاکسک قسم کے لوگوں سے دور رہنا ہے چونکہ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جب آپ ٹاکسک لوگوں کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں نا تو ان کی باتیں ان کے جملے آپ کی سائیکالوجی آپ کے تھاٹ پروسس پر اثر انداز ہوتی ہیں تو آپ نے ٹاکسک قسم کے لوگوں سے بچنا ہے دوسرے نمبر پر سلیکر سے بچیں نلائک ہڈ حرام چار پئی توڑنے والے سارا دن فضول یاد بکنے والے اور لوگوں کو ڈسکس کرنے والے ویلے نکمے لوگوں سے بچیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سارا دن جو ہے نا وہ ریاست کو حکومت کو سسٹم کو اپنی مسائل کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے یہ اپنی نکامیوں کا ملبا دوسروں پر گرائیں گے یہ ریاست کو کوستے رہیں گے یہ ماں باپ کو کوستے رہیں گے کہ اگر ابا نے یہ کیا ہوتا جیسے وہ میں سوشل میڈیا پر ایک میم پڑھ رہا تھا کہ بہت سے جو سلیکرز ویلے نکمے نوجوان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابا جی نے اگر فلان ائر میں یہ زمینیں نا بیچی ہوتی جہاں سے آئی موٹر وے گزر رہی ہے تو آج تیرے بھائی نے جو آنا وہ بلینئر ہونا تھا مطلب انہوں نے نا ہمیشہ اپنی نکامیوں کا ذمہ دار سسٹم کو ریاست کو ماں باپ کو دوستہ باپ کو اپنے ٹیچرز کو ٹھہرانا ہوتا ہے اور یہ لوگ اتنے ویلے نکمے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جب ان کو کچھ حرکت کرتا ہوا نظر آئے محنت کرتا ہوا نظر آئے تو یہ اس کی محنت کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ اس کو بھی آئی مین اس کی بھی انرجی کو ڈرین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ نے ان لوگوں سے دور رہنا ہے چونکہ جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو ان کی کمپنی کا اثر آپ کے اوپر ہوگا پھر اسی طرح نا آپ کو جو سینیکل پیرانوائٹ قسم کے شکی مزاج قسم کے لوگ ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے اسی طرح آپ کو وہ لوگ کے جو جن کے اندر ٹیمپرمنٹل ایشوز ہوتے ہیں جن کو تمیز ہی نہیں ہوتی کہ عزت کیسے کسی کو دینی ہے بد مزاج قسم کے لوگ جو اپنے ماں باپ سے اپنے قریبی لوگوں سے ہر وقت جگڑتے رہتے ہیں اور امپلسی موڈ میں رہتے ہیں جھٹپٹ والی کیفیت میں رہتے ہیں پل میں طولہ پل میں ماشا اور جو اپنے مزاج کے غلام ہوتے ہیں مطلب موڈ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے موڈ حراب ہے تو اس وقت انہوں نے کسی کا لحاظ نہیں رکھنا تو ایسے لوگ جو ہے نا ان کے آپ شر سے بچیں یہ لوگ کسی کا لحاظ نہیں رکھتے یہ لوگ دوسروں کو ہیومیلییٹ کر کے دوسروں کی تضلیل کر کے اپنے آپ کا قد بڑا کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو بد مزاج لوگوں سے دور ہیں اسی طرح جو بدکار قسم کے لوگ ہیں جو ڈی مینٹرز ہیں ایسا انسان جو سوٹے مارتا ہے اور بھرے وے سوٹے مارتا ہے چرس کے سوٹے پیتا ہے ایسا انسان جو شراب نوشری کرتا ہے ایسا انسان جو زانی ہے جو بدکار ہے ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں بلکل دور رہیں کیوں؟ کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ کہیں نہ کہیں وہ چیزیں آپ کے لیے نارمل ہوتی جائیں گی ہیومن سائکالوجی یہ ہے کہ جس چیز کو جس کام کو آپ بار بار دیکھتے ہیں تو وہ بار بار دیکھنے سے وہ آپ کے لیے نیو نارمل ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جو چور ہے نا چور کے لیے چوری کرنا وہ ابنارمل ایکٹیوٹی نہیں رہتی وہ نارمل ایکٹیوٹی ہو جاتی ہے شرابی کے لیے شراب پینا نارمل ایکٹیوٹی ہے زانی کے لیے زنا کرنا نارمل ایکٹیوٹی ہے میرا ایک جاننے والا ہے وہ بڑے فہر سے کہتا ہے کہ یار میں نے پچاس ساٹھ لڑکیوں کے گھروں میں جا کے جو ہے نا وہ ان کو میں نے فیزیکلی ایکسپلائٹ کیا ہے میں نے جنسی حوض پوری کیا ہے وہ سیڈی کی ٹریٹمنٹ کے لیے آیا تو میں نے جب سائیکو انیلیسس کیا تو پتا چلا کہ وہ بہت بڑا زانی ہے تو اس کا جو گلٹ ہے وہیں اس کو سیڈی کی طرف لے گیا تو جب آپ ایک کام کو بار بار کرتے ہیں تو وہ کام آپ کے لیے ابنارمل ایکٹیوٹی نہیں رہتی تو آپ نے ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا ہے اچھا آپ نے مایوس اور ناومید لوگوں سے بھی دور رہنا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی آپ کی جو امید کی بیٹری ہے اس کو ڈرین کر دیتے ہیں جیسے آپ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ ان کی صحبت میں بہت انرجی فیل کرتے ہیں آپ ان کی صحبت میں ان کے اورہ سے ایسی وائپس لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپٹمیزم مل رہی ہوتی ہے امید مل رہی ہوتی ہے آپ کی ویل پاور کی بیٹری چارج کر جاتی ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کی امید کی بیٹری اپٹمیزم ساری کی ساری چیزیں ڈرین ہو جاتی ہیں آپ چیزوں کو مایوسی کے لن سے دیکھتی ہیں تو آپ نے ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا ہے آپ نے نارسسس سے بھی دور رہنا ہے جو لوگ نرکسیت پسندی کا شکار ہے جو لوگ ہر وقت میں 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 میری گاڑی میرا گھر میرا بنگلہ میں ایسے میں ویسے تیرے بھائی کی کیا ہی بات ہے تیرے بھائی نہیں گلاسس لگائی تو ساری لڑکیاں سیٹی مار رہی تھی تیرہ بھائی جیسے گاڑی سے نیچے اترائے نا یونیورسٹی میں تو یونیورسٹی کی ساری لڑکیاں تیرے بھائی کو دیکھ رہی تھی تیرے بھائی کے پاس لڑکیوں کی یہ لمبی لائن ہے مطلب جس نے ہر وقت اپنی تعریفیں کرنی ہیں جس کو سیلف پریس کی اتنی ایڈکشن ہو چکی ہے کہ جب تک اس کی تعریف نہ کی جائے پیپل ویلیڈیشن پیپل اپروول نہ ملے تو اس کو چین نہیں آتا اور وہ دوسرے کی کامیابی کو دوسرے کی تعریف کو ڈائیجسٹ نہیں کر باتا تو یہ انسان وہ ہیں جو نارسسسٹ ہوتے ہیں ان لوگوں سے دور رہے ہیں اور یہ بیسیکلی مینپلیٹرز بھی ہوتے ہیں یہ ایکسپلائٹرز بھی ہوتے ہیں اور یہ اپنی بڑی کرسمیٹک پرسنیلیٹی سے کرشما ساز شخصیت سے یہ دوسروں کو مینپلیٹ کرنا جانتے ہیں اور مینپلیٹر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کو سب سے بڑی دکھائے گا اور سب سے بڑی دکھا کے آپ سے اپنے ویسٹڈ انٹرس پورے کرے گا تو ان لوگوں سے دور رہے ہیں اور اپنی لائف میں اچھے لوگوں کو ایڈ کریں جو پور امید لوگ ہیں جو زندگی میں آگے بڑھنا شاہتے ہیں جو اپنی لائف کو میننگفل انداز سے جی رہے ہیں جن کی لائف میں ایک پرپس ہے جو پرپسفل لائف جی رہے ہیں جو خوش مزاج لوگ ہیں جو لوگ آسانیاں بانٹنے والے ہیں جو لوگ آپ کی لائف میں ویلیو ایڈ کرنے والے ہیں ان کو آپ ایڈ کریں